ہیں والے پورپ گریر آج منطری کور آرپین سنگھ کو کانگریش نے اپنا پھر پرتیسی بنایا ہے یا دیکھنا ہے کہ اس بار ان کے ترکس میں کون کون سے تیر ہے جس سے یہ چناوی سمر جیت سکتے ہیں یا جاننے کے لیے ان کے کیمپ کارلے پر ہم موجود ہیں کور آرپین سنگھ سے ہی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ترکس میں کون کون سے تیر ہیں کس طرح اپنی جیت درج کرائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ مددے سیلیکشن میں کیا ہے پروانچل کا میں رہنے والا ہوں آپ بھی پڑھونا کے رہنے والے ہیں صاف طور میں اگر مددے دیکھیں تو سب سے پہلے تو گنہ اور کسان یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ پہلے بار ہوگا کہ جس طرح سے مارا ماری پرچیوں کے لیے ہو رہی ہے گہوں کڑ جائے گا لوگوں کا گنہ کھڑا رہ جائے گا یہ ایک بہت بڑی سمجھا یہاں کی ہے پروانچل کی اور اترب ڈیش کی سب سے بڑی جو سمجھا ہے وہ ہے بیروزگاری پردان منطری جی نے جو وعدے کیے تھے کسانوں کے پرتی روزگار کے پرتی پنرہ لاکھ کے پرتی بھرشتہ چار کے پرتی اس پر پردان منطری جی کیوں نہیں کوئی باشن دیتے ہیں لگاتار وہ کانگریس پر انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں اس پورے دیش نے ان کو بڑے ہی متوں سے وجہی بنایا اور پون بہومت کی سرکار دی کیونکہ جو انہوں نے آسواسن دیش کو دیا گریبوں کے بارے میں دکانداروں کے بارے میں نوجوانوں کے بارے میں پر سب جملہ سب جملہ اور پچھلے الیکشن میں انہیں بولا تھا کہ اگر میں پردان منطری بنا تو رام مندر ایک بہت بڑا مددہ رہے گا دوزار انیس آ گیا بھگوان رام اور رام مندری مددہ نہیں رہ گیا ہے پردان منطری نے ابھی تک نہ رام مندر کی بات کری نہ بھگوان رام کی بات کی نہ بھارت جنتہ پارٹی نے بات کری تو کیا بھگوان کو الیکشن میں آ کے اب دیش بھگتی میں آپ کو دیش پہ لے جا رہے ہیں کیا آپ دیش بھگت نہیں ہیں کیا میں دیش بھگت نہیں ہوں کیا آپ دیش بھگت نہیں ہیں کیونکہ مددوں سے بھٹکانے کا پریاس بھارت جنتہ پارٹی اور پردان منطری جی کا ہے جو انہوں نے کسانوں کو وعدہ کیا نوجوانوں کو وعدہ کیا دکانداروں کو وعدہ کیا نوٹ بندی پہ کیوں نہیں ووٹ بانگتے ہیں پردان منتری جی بولے کی دیش کو بدل دے گا تو کائنی نوٹ بندی پر ووڈ مانگتے ہیں کائنی جی ایسٹی سے ووڈ مانگ رہے ہیں آپ نے دیکھا کور آرپیان سنگھ جی پربکر آزاد منتری جی کور اس بار نیائے کے مددے پر چنان لڑیں گے پردی پیادو کے ساتھ